اسلام علیکم دوستوں میں اس کہتا ہوں آپ فٹ پارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو پیاز ایک مسئلہ ہے جو بہت پرانا مسئلہ اور بہت عام مسئلہ ہے لیکن اس کی اویرنس ابھی تک فارمرز کو نہیں ہے فارمرز اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں اور ہر سال فارمرز کو یہ مسئلہ آتا ہے اور بارمرز کے بارے میں اس کی ریکمینڈیشن بارک کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا کیا حل کیا جائے یہ پیچھے آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں یہ انیشل سٹیج ہے داؤنی کی اور داؤنی کو ہم کیسے کور کریں اور کیوں لازمی ہے اس کو کور کرنا پیاز میں اور کس طریقے سے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں کونسی ریکمینڈیشن کے لئے مارکٹ میں اویلیبل ہیں آج ان پر بات کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جوڑا رہے ہیں جن بھائیوں نے ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کیا کریں ویڈیو کو کمنٹ کیا کریں کوشش کیا کریں اپنے فارمر گروپس میں فارمر بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی انفرمیشن پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اچھی بات اپنے بزرگوں کا احترام کریں اور یہ احترام ہم سب پہ لازم ہے ایک مسلم ہونے کی ناتے سے میں نے بہت سارے گینگسنس کو دیکھا ہے وہ اپنے بزرگوں کا اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے بہت بری طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ آپ ان سے اچھے سے لحاظ سے بات کریں کیونکہ یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا اور انسان بڑاپے میں کمزور ہو جاتا ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسی طرح کمزور ہو جاتی ہے جیسے وہ بچپن میں بچے کے صورت میں ہوتا ہے اس لئے اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے ہی برائے بزرگوں کے ساتھ بھی احترام کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اچھے لحاظ سے بات کیا کریں کیونکہ اچھے اخلاق ہی آپ کے سب سے بڑی کامیابی اور آپ کے سب سے بڑی کمائی ہے جو آپ کو آخرت میں بہت بڑی جگہ دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ڈاؤنی کو کور کریں گے ڈاؤنی پیاز میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پیاز میں جب بھی بھارشیں گزرتی ہیں تو یہ مسائل فارمرز کو آتے ہیں جو آپ کو پیچھے میرے بیک میں نظر آ رہے ہوں گے یہ انیشل سٹیج ہے ڈاؤنی کی انیشل سٹیج میں ڈاؤنی اٹیک کرتی ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پودا جو ہے نا کسی چیز کے ساتھ حراب ہوا ہوئے ہیں جیسے ڈاؤنس ڈاؤنس ہیں اس کے اوپر تو یہ ڈاؤنس انیشل سٹیج کی نشانی ہے ڈاؤنی کی جب ڈاؤنی اٹیک کرتی ہے تو آپ کو اس قسم کے نشانات نظر آتے ہیں لیکن ڈاؤنی کو کمزور نہیں لینا چاہیے ڈاؤنی پیاس کے اندر ایک بہت بڑے مسائل کی طرف آپ کو لے جا سکتی ہے جب ڈاؤنی اٹیک کرتی ہے یہ بیماری اٹیک کرتی ہے تو اگر آپ اس کو کمزور سمجھ کے اس کو ہلکا لے لیں گے تو یہ بعد میں اور بہت ساری ایسی بیماریوں کا موجز بن سکتی ہے جو آپ کے پورے کے پورے کھیت کو تباہ و برباد کر سکتی ہے جس میں سے پرپل بارچ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کا کنٹرول ابھی تک ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو اس کو ہم کانٹرول کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن کانٹرول سے وہ صحیح طریقے سے کانٹرول نہیں ہوتی پرپل بارچ میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو دوسری بناوں گا آج ہم ڈاؤنی کے بارے بات کرتے ہیں ڈاؤنی کو ہم بہت سارے مارکٹ میں اویلیبل ہیں تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ کو بارش کا سیزن گزرتا ہے اور آپ کو بارش کے بعد ایک دن بھی بارش کے بعد آپ کو دھوپ نظر آتی ہے تو جا کر اپنے کھیت میں کسی بھی کپر بیس فنجسائٹ کو اپلائے کریں اور اس کا سپریے کریں کیونکہ بارش کے بعد بہت سارے فنگل بیماریوں کے اٹیکس کا چانسز بڑھ جاتے ہیں بلکہ فنگل کے ساتھ اور بھی بیماریوں کی اٹیک بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ لوڈ ڈوز پہ کر لیں اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے لیکن اپنے روٹین میں رکھیں کہ بارش کے بعد لازمی سپریے کیا کریں جب آپ بارش کے بعد سپریے نہیں کرتے تو آپ کے بارش جو بیماری کے جو سپورز ہوتے ہیں جو وہاں بیماری موجود ہوتی ہے وہ بھرپور طریقے سے اٹیک کر دیتی ہے آپ کے بہت دن کمزور ہوتے ہیں اس ٹائم پہ سٹریس میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیماری شدید اٹیک کرتی ہے اور پھر آپ اس کو ہیوی ڈوزز کے ساتھ بھی نہیں کنٹرول کر سکتے ڈاؤنی کو ہم بہت سارے مارکٹ میں پروڈکٹس اویلیبل ہیں کوپر بیس میں میں زیادہ تر ڈاؤنی میں ایک کیبیو ٹاپ کی رکھیں ہم انڈیشن کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ فارمز سے کہتا ہوں کہ اس کو تھری ٹائمز ریپیٹ کیا کریں دو دن کے ایک دن کے انٹرول کے ساتھ رکھیں اس کو سپریئے کیا کریں اور اچھے طریقے سے پودوں کو سپریئے کیا کریں تاکہ پودیں ایسے ہوں کہ ترل ہو جائیں اچھے سے تر ہو جائیں اور کوشش کیا کریں کہ اثر کے ٹائم کیا کریں تاکہ رات گزرے اس کے اوپر اور صبح اچھی اس کے اوپر اس کے اوپر رات میں بہت اچھا کام کر لیا ہو تو ایک تو میں کیبیو ٹاپ کا ریکمینڈیشن کرتا ہوں اس کے بعد میں ڈاؤنی کے ٹائم پہ اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی پر بلاج کا ٹیک نظر آ رہے تو اس کے ساتھ میں ریکمینڈیشن ٹاپ کاپ کی کرتا ہوں ٹاپ کاپ ایک بہت اچھا انڈیڈنٹ ہے اگر ٹاپ کاپ آپ کو نہیں ملتا ٹاپ کاپ سٹول کمپنی کا پروڈکٹ ہے پاکستان میں اتنی آسانے سے اس کی ویلویٹی نہیں ہوتی اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس کی جگہ کوئی بھی کوپر بیس فنجی سائٹر استعمال کر سکتے ہیں کوپر آکسی کلورائٹ میں بہت سارے مفرمولیشن موجود ہیں اس کے علاوہ بھی منکوزیب کا استعمال کر سکتے ہیں کوپر یا منکوزیب اس کے ساتھ دائیف کے نکوزول کا استعمال کر لیں یہ بہت سارے ڈاؤنیب کے اگینس بہت سارے ریکمینڈیشن مارکٹ پر اویلیبل ہیں میں تصویر لگا دوں گا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ ڈاؤنیب کو ہلکا مت لیں جیسے آپ کے کھیت میں ڈاؤنیب کا اٹیک نظر آتا ہے ایک آدھ بودے میں بھی نظر آتا ہے تو کوشش کیا کریں سپریے کو کنٹیو کریں اور ایک سپریے کی ریپیٹیشن کیا کریں ایک آدھ سپریے سے اپنی جانور چھوڑائے کریں کوشش کیا کریں ریپیٹ کیا کریں تھری ٹائم ریپیٹ کیا کریں تاکہ جو بیماری ہے وہ صحیح طریقے سے کلیر ہو جائے تو امیاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو کوشش کیا کریں کہ کمنٹ کریں اور میرا واتس ایپ کے دیوپن نمبر پر مجھے ٹیکس کریں تو انشاءاللہ اس کا حل لازمی دونیں گے تو امیاد رکھیں تفاقی کے لیے اسلام